بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے تھے کیمیسٹری نائیت کلاس چیپٹر نمبر فور کیمیکل بانڈنگ اس میں ہم نے ڈیٹیلز کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اس میں ہم نے بانڈز کے بارے میں سیکھا ہے کہ بانڈز کی کتنی اقسام ہیں اس کے بعد ہم نے ان کی بانڈز کی پاپرٹیز کے بارے میں سیکھا ہے آج جو ہم سیکھنی جا رہے ہیں وہ ہے انٹر مالیکلر فورسز انٹر مالیکلر فورسز کیا ہوتی ہیں کتنی طرح کی یہ ہوتی ہیں یہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے جو انٹر مالیکلر فورسز ہیں ان کی ڈیفنیشن کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں جیسے آپ کے پاس جو بانڈ تھا وہ کیا تھا کہ کوئی بھی بانڈ جو ہے وہ ایک اٹریکشن کی فورس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اٹریکشن ہوتی ہے کوئی بھی دو آپ کے پاس اٹم ہو ان دو اٹمز کے درمیان جو اٹریکشن کی فورس ہوتی ہے اس کو ہم بانڈ کہتے ہیں یہ والا بانڈ جو ہے ایچ سی ال کے اندر ہائیڈروجن اور کلورین کے درمیان جو اٹریکشن کی فورس ہے اس کو کہتے ہیں ہم کیمیکل بانڈ اب دیکھیں آپ جب ایچ سی ال کی بات کرتے ہیں ایچ سی ال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی ایچ سی ال وہاں پر موجود ہے ہائیڈرو کلوری کے سر جتنا زیادہ ہوگا بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد اس میں ایچ سی ال مالیکیول پائے جاتے ہوں گے اب یہ ایک ایچ سی ال مالیکیول ہے جس میں یہ اٹریکشن ہے بانڈ جو کہ ایک سٹرانگ بانڈ ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور اٹریکشن ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور اٹریکشن پڑا ہے اس میں بھی یہی بانڈ ہے بانڈ ہے اس کے درمیان بھی اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ ادھر کلورین ہے ہم نے جب پولر بانڈ پڑے تھے ہم نے کہا تھا اس پہ پارشل پوزٹیو اور اس پہ پارشل نیگٹیو ٹھیک ہے اس پہ پارشل پوزٹیو اور اس پہ پارشل نیگٹیو تو یہ والا جو ہائیڈروجن ہے اس پہ پارشل پوزٹیو چارج ہوتا ہے اور اس پہ پارشل نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو ان کے درمیان ایک اٹریکشن کی فورس بن جاتی ہے یہ والی جو اٹریکشن کی فورس ہے اسے کہتے ہیں انٹر مالکیولر فورس اینٹر انٹر مالکیولر فورس یہ والی جو ہمارے پاس سینٹر میں بنی ہے ایک هیچ ایل مالکیول ہے ان میں جو اٹریکشن ہے وہ بہت وہ اسے کیمیکل باؤنڈ کہتے ہیں دوسراries ہیچ ایل مالکیول ہے اس میں بھی کیمیکل باؤنڈ ہے اب یہ جو سی ایلے اور یہ ایچ ہے یہ دونوں آپس میں اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک ویک اٹریکٹ نس پیدا ہوتی ہے یہ والی سٹرانگ اٹریکشن ایک 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 ا بنی ہوگی تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ہمارے پاس chemical bond ہوتا ہے وہ تو ایک strong attraction ہے لیکن جو ساتھ ہمارے پاس electro negative atom ہوتا ہے اور دوسرا molecule پڑا ہوتا ہے اس کا جو electro positive atom ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان بھی تھوڑی سی attraction پیدا ہو جاتی ہے جو کہ weak attraction ہوتی ہے اتنے کو strong attraction نہیں ہوتی اس weak attraction کو ہم کہتے ہیں جی intermolecular force تو intermolecular force is a weak force between the molecules of a compound ٹھیک ہے کسی بھی compound کے molecules کے اندر جو ہمارے پاس forces ہوتی ہیں weak forces وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں intermolecular forces تو سب سے پہلے یہاں پہ جو ہم نے discuss کرنی ہے intermolecular force وہ ہے ہمارے پاس dipole dipole forces تو intermolecular forces کا ہی topic ہے ہمارا پہلا dipole dipole force دیکھیں جی جیسے کہ نام سے ہی زہار ہے dipole dipole اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں دو poles ہوں گے dipole dipole forces یہ نیم ہے جی پہلی ہماری intermolecular force یہ ہے intermolecular force ہی لیکن dipole dipole forces یہ intermolecular force کی ایک خاص کلاس ہے اس میں کیا ہوتا ہے جی اس میں ایک مالیکیول کے اندر دو ایٹمز موجود ہوتے ہیں ایک جو ہے وہ negative pole بن جاتا ہے دوسرا positive pole بن جاتا ہے اور ان میں جو force پیدا ہوتے ہیں force of attraction between the opposite poles is called dipole dipole force اس کی example کے لیے بھی ہم وہی والا hydrochloric acid استعمال کریں گے جی ہمارے پاس اس کی example ہوگی جی HCL اس میں کیا ہوتا ہے جی CL کی electronegativity آپ نے پیچھے پڑی تھی 3.2 ہے اور hydrogen کی 2.2 ہے اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جس کی electronegativity ہوتی ہے زیادہ اس پر partial negative چاہ جاتا ہے اور جس کی ہوتی ایکم اس پر partial positive چاہ جاتا ہے اب اس پر partial negative اس پر partial positive ہے آگے ایک HCL ایسے ہی پڑا ہوگا اس پر بھی کیا ہوگا جی CL پر partial negative جس کی electronegativity زیادہ ہے اور H پر partial positive جس کی electronegativity کم ہے اب دیکھیں اس پر partial positive ہے اس پر partial negative چاہ جاتا ہے ان دونوں کے درمیان ایک attraction پیدا ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں dipole dipole force یہ dipole dipole forces ہے یہ dipole force ہے اسے dipole force کیوں کہا گیا ہے دیکھیں یہ ایک negative pole بن گیا ہے اور یہ ایک positive pole تو negative اور positive pole dipole دو pole بن گئے دو pole اس کے ان کے dipole اور ان کے dipole میں forces ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں dipole dipole forces یہ weak forces ہوتی ہیں chemical bond کی بانسبت اب یہاں پر یہ ایک example ہے dipole dipole forces کی اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے پاس اس طرح HF پھر ایک HF پڑھا ہے پھر ایک HF پڑھا ہے ہمارے پاس تین hydrofluoric acid ہمارے پاس پڑھے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ فلورین کی electronegativity 4.0 اور اس کی electronegativity 2.2 تو یہ کیا ہوتا ہے اس پہ partial negative charge آتا ہے اس پہ partial positive اسی طرح یہاں پہ بھی partial negative آ جائے گا یہاں پہ partial positive partial negative partial positive اب دیکھیں یہ فلورین ہے اس پہ partial negative charge ہے اور یہ ہے ہائیڈروجن اس پہ partial positive charge ہے ان دونوں کے درمیان بھی attraction کی force پیدا ہو جاتی ہے جسے dotter line سے زہار کیا جائے گا ان دونوں کے درمیان بھی attraction کی force پیدا ہو جاتی ہے اگر ایک اور ہمارے پاس hydrofluorication پڑھا ہوگا تو اس کے درمیان بھی یہ ہی attraction کی force پیدا ہو جائے گی اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہے ایک dipole کی example ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک dipole ہے ایک positive and negative ends ہیں یہ بھی dipole ہے اور یہ بھی dipole ہے سب میں جو forces ہیں ان دونوں کے درمیان وہ بھی ڈائیپول ڈائیپول فورس ہے ایک تو پارشل 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 نیگٹیف چارج ہوتا ہے اس کا پارچل نیگٹیو چارڈ والا دوسرے کے پارچل پالچیو چارڈ والے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اس اٹریکشن کو ہم کہتے ہیں ڈائپول ڈائپول فورس اس اٹریکشن کی وجہ سے وہ جو مالیکیول ہیں ہمارے پاس زیادہ سٹیبل بن جاتے ہیں امید ہے کہ آپ کو انٹر مالیکیول فورسز کے وہ کیا ہیں کیسے وہ پیدا ہو جاتی ہیں مالیکیولز کے اندر دیو ٹو ڈیفرنٹ ڈسٹیبیوشن آف الیکٹرونز اور ڈائپول ڈائپول فورسز کیسے مالیکیولز میں پیدا ہو جاتی ہیں آپ کو سمجھا گئے ہوگی ملتے ہیں اگلی ٹوپی کے ساتھ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ